اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپارٹ کرپٹوکرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کہ کوپی ٹریڈنگ سوفٹریر پورٹوفولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں تھرٹی پسنٹ آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوبرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈنگ اچھی جا رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ اور آئل کو سیون جولائی تھسٹے کے لیے انالائز کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے نام سے ٹیلیگرام پر فیک چینلز ہیں ان میں بہت سبسکرائبرز ہیں یعنی کہ کسی کے پانچزار کسی کے ساتھ ازار لیکن وہ سب بہت سبسکرائبرز ہیں جبکہ ان کی اگر پوسٹ کے ویو دیکھیں تو آپ کو پندرہ سولہ یا بیس تک ملیں گے اس کا مطلب کہ ریل پرسن صرف اتنی ہے تو وہ میرا نام اور میری پکچر یوز کر کے لوگوں سے انویسٹمنٹس لے رہے ہیں تو ان لوگوں سے دور رہے ہیں اور میرا جو ریل ٹیلیگرام چینل ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے اس کو جائن کریں وہاں پہ میں مارکٹ کے اپ ڈیٹس بھی دیتا ہوں اور کوئی بھی بات ہو تو میں اپنے ویڈیو میں بتاتا ہوں یا پھر اپنے ٹیلیگرام چینل میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی اور چینل نہیں ہے نہ ہی میں کسی سے کوئی انویسٹمنٹ لیتا ہوں نہ میرا کوئی پیڈ سرویس ہے تو چلتے ہیں گولڈ کے چارٹ کی طرف یہ جو ہے گولڈ کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیلی کا چارٹ ہے اور یہ گولڈ اپنے سپورٹنگ زون سترہ سو بیال اس کو یہاں پہ بریک کر چکا ہے آج کے دن اور نیکسٹ جو اس کا لیول ہے وہ سترہ سو بیس ہے اگر اسٹارٹ سے اس کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ ایک زون تھا ڈیلی میں اٹھارہ سو اٹھارہ سو گیارہ سے اٹھارہ سو اور چھے کا اٹھارہ سو چھے کو تو یہ بریک کر چکا تھا لیکن اٹھارہ سو گیارہ کو یہاں پہ یہ بریک کرنے میں ناکام رہا تو جب یہ یہاں پہ اس کو بریک کرنے میں ناکام رہا تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ یہ لیول تھا اٹھارہ سو گیارہ کا اس نے یہاں پہ اس کو بریک نہیں کیا اور اس کے بعد یہ نیچے ہی گر گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈی ایکس وارڈ ڈالر انٹیکس میں بہت سٹرنٹھ دیکھنے کو ملی اور ایک تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہمیں یو ایس کی یا پھر پوری ورلڈ کی اکانومیز ہم دیکھیں تو ہمیں ریسیشن دیکھنے کو مل رہا کیونکہ ریسیشن کی سب سے جو ایمپورٹنٹ کلو ہوتا ہے یا پھر اس کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی اکانومی میں ریسیشن آنا ہوتا ہے تو اس کے جو سٹرکس ہوتے ہیں یا جیسا کہ ہمارے بس انڈیکسز ہیں یا انڈیسز ہیں یہ یو ایس ٹیک ہنڈرڈ ہیں یو ایس تھرٹی یہ جو ہیں یو ایس کے بڑے پڑے سٹرکس کے انڈیکسز ہیں جب انڈیکسز یعنی ڈاؤن ہے اس کا مطلب کہ سٹرکس ڈاؤن جا رہے ہیں تو جب کسی اکانومی کے سٹرکس ڈاؤن جاتے ہیں تو یہ اس کے نشانی ہوتے ہیں کہ اس اکانومی میں جو ہے ریسیشن آ چکا ہے ابھی تک انہوں نے انڈیکسز نہیں کیا لیکن یہ جو انڈیکسز اور جو سٹرکس کا ڈاؤن جانا ہمیں بتا رہا ہے کہ اکانومی میں ریسیشن آ چکا ہے کیونکہ یہ ایک لیڈنگ ایکانومی انڈیکیٹر ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمیں دو تین مہت پہلے بتاتا ہے کہ اگر سٹرکس سے پرفارمنس بہتر نہیں ہے سٹرکس گرتے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ریسیشن آنے والا ہے اور انفلیشن بھی اوپر سے اتنی تھی ریسیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی اکانومی ایکٹیوٹی سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو جب ریسیشن آنے والا ہے تو جب ریسیشن آنے والا ہے تو لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں تقریبا سٹرکس اور جو کموڈیٹیز ہیں اور کرپٹو وغیرہ سب مارکٹ ڈاؤن دکھائی دے رہے ہیں تو فنڈمنٹلی بھی یہ ریزن تھی کہ یہ گولڈ یہاں پر بریک آؤٹ کر گیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گولڈ نے کسی بھی سپورٹ کو ہولڈ نہیں کہ اب اب اس میں سیلنگ پریشر دیں گے کتنا سیلنگ پریشر ہے کوئی بھی ہمیں کینڈل ڈیلی میں بائی کی نہیں دکھائی دے رہی لمبی لمبی کینڈل 400 پیپس کی پانچ 100 پیپس کی کینڈل سل کی دکھائی دے رہی ہیں تو ابھی نیکسٹ اگر اس کی سیچیشن کی بات کریں تو نیکسٹ یہ ہے کہ یہ واپس سے تھوڑا بہت اوپر ریٹیسمنٹ لے سکتا ہے ریٹیسمنٹ کے بعد یہاں پہ یہ میکسیمم سیونٹین فیفٹی ٹو یہ فیفٹی فائف کے یا تک جا سکتے ہیں اور یہاں سے سیلنگ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر یہ جہاں پہ ٹھہر ہے اس کے اوپر یہ ہمارے پاس ایک سپورٹنگ زون ہے مائنر سائز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سیونٹین فورٹی فور کے آس پاس کا تو یا تو بھی یہ سیونٹین فورٹی فور سے گیر سکتا ہے یا پھر سیونٹین فیفٹی ٹو سے آفٹر دیٹ جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ سیونٹین ٹوئنٹی ہے سیونٹین ٹوئنٹی ایک سٹرانگ زون ہے اگر سیونٹین ٹوئنٹی نے اس کو ہولڈ کیا جا سکے یہاں پہ کیا تھا تو پھر یہ یہاں سے ہمیں تھوڑی بہت ریکووری دیکھنے کو مل سکتی ہے ادھر وائز کیا ہوگا اگر یہ سیونٹین ٹوئنٹی کو فور آرز کی کینل سے بریک کر دے تو پھر آپ اس سے سولہ آرز تی سکسٹین ایٹی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو گولڈ کی حالات ہیں اس ٹائم نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے چھوٹے ٹائم فرم میں چار گھنٹے کے چارٹ میں جی یہ جو ہے گولڈ کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے ٹیلی گرم چینل جائن نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ کل میں نے اپنے ٹیلی گرم چینل میں یہ اپ ڈیٹ دی تھی گولڈ اس ٹائم اس جگہ پہ ٹھائی رہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا آپ کیا کریں گے آپ ویٹ کریں گے دو سینریوز بن رہے ہیں یا تو گولڈ جائے اور یہاں سیونٹین ایٹی کے اس پاس یہاں سے آپ کو سیلنگ کنفرمیشن دے آپ یہاں سے سیل کریں سیونٹین ٹوئنٹی کے لیے یا پھر جو ہے آپ کیا کریں گے ویٹ کریں گے کہ یہ سیونٹین سکسٹی ون کا سپورٹنگ زون ہے اگر یہ اس زون کو بریک کریں سیونٹین سکسٹی ون کے نیچے فور آر سکینڈل کلوز ہو تو آپ یہاں پہ سیل کریں اور یہاں سے پھر آپ سیونٹین ٹوئنٹی کے لیے ٹوئنٹی فائب کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں تو کل کے دن دونوں سینریوز میں کیا ہوا میں نے آپ کو منع کیا تھا بائے سے بائے نہیں کرنا تھا میں نے آپ کو اپنے ٹیلی گرم چینل میں یہ بات کرتی تو کل کے سینریو میں سیونٹین سکسٹی ون کا یہ بریک آؤٹ ہوا یہاں سے یہ آپ کی سیل بنی سیل کے بعد یہ مارکیٹ ابھی تک سیونٹین تھرٹی تو لگا چکی ہے لیکن نیکسٹ ہمارا جو ٹارکٹ ہے وہ سیونٹین ٹوئنٹی ہے ابھی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سیونٹین فورٹی ٹو کا یہ سٹرانگ سپورٹنگ زون لیول تھا اس کو اس نے بریک کیا ابھی اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ یہاں سے اگن سیل ہو سکتا ہے اگر آپ اوپر سے سیل میں آ یعنی کہ سیونٹین نائنٹی سے سیونٹین سکسٹی سے تو ابھی تک آپ جو ہے بریک ایمن کے ساتھ ہولڈ کر سکتے ہیں سیونٹین ٹوئنٹی اس کا نیکسٹ ٹارکٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر سیونٹین ٹوئنٹی نے اس کو ہولڈ کیا تو یہ تھوڑی بہت ریٹیسمنٹ لے سکتا ہے اگر سیونٹین ٹوئنٹی کا اگر بریک اوٹ ہوتا ہے اس کے بعد میجر لیول جو ہے ہمارے پاس وہ سولہ آسی ہے سکسٹین ایٹی بیچ میں چھوٹے موٹے لیولز ہیں چھوٹے لیولز ہیں لیکن سکسٹین ایٹی جو ہے یہ ایک سٹرانگ لیول ہے تو اگر سترہ بیس کا بریک اوٹ ہو تو آپ سولہ آسی کی طرف مارکٹ کو دیکھ سکتے ہیں گولڈ ابھی تک بیرش ہے اس میں سٹرانگ بیرش پریشر ہے یعنی کہ سیل کا پریشر ہے وہ سٹرانگ بیرش والے میں آپ اسے بائے سے آوائٹ کریں گے نیکسٹ ہم چلتے ہیں یو ایس آئل کے چارٹ کی طرف وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا سیچوشن ہے جی یہ جو ہے آئل کا ڈیلی کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں آئل اپنے نائنٹی ایٹ پائنٹ فائی واتھانوے شہر پانچ کی جو یہ سپورٹ اس کو بریک کر چکا ہے اس میں بھی بہت اچھی سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے ہمیں آپ یہ دیکھیں یہ ٹاپس بنی تھی اس کے بعد یہ سیل اور اس میں بھی جو سیلنگ کا ایویڈنس دکھائی دے رہا ہے اس کو فنڈمنٹلی ہم کہیں تو وہ بھی ریسیشن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس آرز کے جو ایلائز ہیں جی سیون کی جو میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو رشیان آئل ہے اس کو ہم سکسٹی یا سکسٹی فائیو ڈالر پر بیرل پر اس کو کیپلائز کر دیتے ہیں یعنی اس کی پرائس کیپلائز کر دیتے ہیں یعنی کیس سے زیادہ وہ نہ بیٹھ سکے اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر وہ کیپلائز کرنے میں ہو جاتے ہیں کامیاب تو آئل آپ کو نیچے جاتا ہوا سکسٹی سکسٹی فائیو پہ جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے یا پھر اگر وہ اس چیز میں اس چیز کو مطلب فیصل انہوں نے کر دیا اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور جو رشیان رشیہ ہے وہ کیونکہ آئل کا بگ سپلائی ہے اگر وہ اپنی سپلائی کٹ کرتا ہے سپلائی کم کرتا ہے تو مارکیٹ میں آئل کی شارٹیج ہو جائے گی اگر رشیہ نے اپنی سپلائی کم کی آئل کی شارٹیج ہوئی تو آپ کو پھر پرائز بڑھتی بھی دوبارہ دکھائی دے سکتی ہے پھر حال ٹیکنکلی بات کریں تو آئل جو ہے اپنی اٹھانوی شہرہ پانچ کی سپورٹ کو بریک کر چکا ہے اس نے یہاں پر اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے تو نیکس جو اس کا لیول ہے وہ اس کا نائنٹی فور کی طرف ہو سکتا ہے نائنٹی فور جو ہے نائنٹی ثری پوائنٹ نائنٹی فور کا جو یہ لیول ہے ہمارے پاس یہ سٹرونگ لیول ہے لازٹ ٹائم بھی تین بار یہ اس کو یہاں پر سپورٹ کر چکا ہے آئل کو یہ لیول اگر تو آئل اس ایریا کو ہولڈ کرتا ہے یہاں پر نائنٹی ثری پوائنٹ سکس یعنی کہ نائنٹی فور کے جاگر تو یہاں سے آپ اس کو بائنگ دیکھ سکتے ہیں اس میں نائنٹی ایٹ یا پھر ون جیو ٹو تک کے لیے اگر اس لیول کا بریک اوٹ ہو گیا نائنٹی ثری پوائنٹ سکس کا تو اس کے بعد آپ اس کو ایٹی نائن اور اس کے بعد آپ ایٹی فور کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک کیز ہونوں کو یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کا مارکٹ کا یہاں پر مارکٹ کا بھی ہیور کیا ہوگا آج کے دن آپ نے آئل کو بائی نہیں کرنا فیلال یہاں سے جہاں پر ابھی نائنٹی ثری ہے البتہ سیل ہو سکتا ہے آئل یہاں سے آئل کو ہم دیکھ لیتے ہیں چھوٹے ٹائم فریم میں فور آرز میں بھی دیکھیں تو تقریباً وہی سیچویشن ہے آئل نے اس لیول کو بریک کیا نیچے آیا اوپر گیا ٹیسٹ ہوا پھر اگین ڈاؤن اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں تو جیو لاسٹ فور آرز کینڈل کلوز ہوئی ہے اپنے اس لیول نائنٹی سیون پوائنٹ سکس کا بریک اوٹ کر چکے اس کے بعد یہ ٹیسٹ اور اس کے بعد یہ نیکس لیول نائنٹی فور ہے اگر نائنٹی فور بریک ہوا تو پھر نائنٹی کی تب بھی آ سکتا ہے آئل اگر پیچھ ہم ان لیول کو دیکھیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں کتنے سٹرانگ لیول ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی فور کا لیول بھی اچھا ہے لاسٹ جو سپورٹ رہے گی آئل میں ہماری چار گھنٹے کی وہ ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن یعنی کہ نائنٹی ایٹ سے ایٹی ایٹ کی جو یہ سپورٹ ہے یہ ایک آئر لاسٹ سپورٹ رہے گی اگر آئل اس کو ہولڈ کرے گا نیچے آ کے تو پھر ہم اس کو یہاں سے بولی دے سکتے ہیں ادر وائز اس کے بریک آؤٹ پہ نیچے آئل مزید ڈاؤن جا سکتا ہے جس میں ایٹی تک بھی جا سکتا ہے فیلحال کے لیے آئل بے رش ہے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے آج کے دن سیل کے لیے اور آپ دیکھیں گے اس ایریا سے آپ اس کو 97.6 کے لیے سے سیل کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس اپنا یہاں پہ رکھیں یا پھر یہاں پہ رکھیں جبکہ پوفیٹ آر کے ڈاپ کا جو ہے اس میں 94 اور اس کے بعد 90 تک ہو سکتا ہے آئل اور گولڈ دونوں اس ٹائم کموڈیٹیز بیرش ہیں اور اس میں جو مین فیکٹر فنڈمنٹلی دکھائی دے رہا ہے وہ ایکانومیز کا ریسیشن ہے اور ڈالر کی سٹنگت اور گولڈ کے ڈاؤن ٹرن کے پیچھے بھی ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں فورس فیکٹری میں آج ہمارے پاس کیا ڈیٹا ہے جی میں تھرس ڈی سیون جولائی کو آپ دیکھیں تو آ چکے ہیں ہم یہاں پہ ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں گولڈ سوری سیف ڈالر کا ڈیٹا دیکھیں گے اس میں اگر ڈالر کے ڈیٹا کی بات کریں تو شام ساڑھے پانچ بجے فائیو تھرٹی پیم ایکارڈنگو ٹو پاکستان ٹائم ہمارے پاس آنیمپلائمنٹ کلیمز ہیں ٹین اوکلاک پی ایم ہمارے پاس جو ہے یو ایس ڈی کا ڈیٹا ہے پاکستان ورد کے مطابق ایف ایم سی میمبر بلاڈ سپیچ ہے اس کے بعد ایف ایم سی میمبر والر سپیچ ہے تو یہ سب جو ہے میڈیو ایمپیکٹ ڈیٹا ہے اتنا کوئی خاص ایمپیکٹ نہیں ہوگا مارکیٹ میں ان کا ان کو آپ دیکھ لیں گے باقی اوورال جو ٹرنڈ ہے وہ گولڈ کا وہ بیرش ہے اور تھینکیو فار واشنگ گوڈ لکھ فار یو ٹریڈ اللہ حافظ